اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام صدف اسلام ہے میں مسکتو مان سے تعلق رکھتی ہوں میں میرٹ ہوں اور میرے دو بچے ہیں ایک چار اور ایک سات سال کے آئیم ایسا سوفٹر انجینئر مجھے انیسا انسٹیٹیوٹ کا پتہ اپنی بہت ہی پیاری سی بہن سے چلا جو لاہور میں رہتی ہیں and she have given me the contact number of ہما ارفان جو کہ اب میرے لئے بہت ہی میری پیاری سی بہن ہما آپا ہے اور اس طرح سے میری جرنی کا سٹارٹ ہوا فرسٹ انٹروڈیکشن لیکچر جو پندرہ جون دو ہزار بیس لاسٹ یئر میں ہوا اس کے بعد سولہ جون کو میں وقت سے پہلے ریڈی تھی میرا فرسٹ لیکچر سورہ الفاتحہ پر تھا جو کہ ڈاکٹر صاحب زیبہ وقار صاحبہ نے دیا تھا اور بیسکلی وہ لیکچر وہ ڈیٹ میں ہمیشہ یاد رکھوں گی کیونکہ اس کی وجہ سے میری لائف کمپلیٹلی 360 ڈگری گھوم گئی میں جو بہت ہی جاہلانہ لباس میرے عقات جن کاموں میں لگاتی تھی اور جیسی گیترنگ سمجھ میں جاتی تھی دنیا کے اکارڈنگ اس کو موڈز کارٹ لائف سٹیل کا ٹیگ دیا جاتا ہے اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا لیکن اس ایک لیکچر کے بعد میں بہت زیادہ روئی دورنگ دا لیکچر ٹائم آلسو اور آفٹر دیٹ ایس ویل جتنا شاہدی میں کبھی روئی ہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کی آواز ان کی بات نے مجھے جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا میں پتہ نہیں کیا کر رہی تھی اپنے آپ سے میں نے سوال کیا کہ میں تیس سال تک اپنے آپ کو صرف ضائع ہی کیا ہے میں نے لیکن اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب پیچھے نہیں پلٹنا اور خود کو اس راستے پہ لگائے رکھنا ہے الحمدللہ اس ایک لیکچر کے بعد میں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ٹرانسفورم کر لیا الحمدللہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی ہدایت کی اور مجھے میرے مہربان اللہ نے ہدایت دے دی بے شک اللہ کی ذات ہی ہدایت دینے والی ہے ایک دعا جو میں بہت زیادہ پڑتی تھی اور پڑتی بھی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی بل قلوبی ثبت قلبی اے دلوں کے پھیڑنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیں یہاں یہ بتانا کہ مجھے دین کے راستے پر چلنے کا خیال کیسے آیا تو میرا خیال سے یہ پانچ منٹ تھوڑے کم رہیں گے لیکن دو باتیں ضرور میں منشن کرنا چاہوں گی جو کہ میری جو بھی کلپ سنیں گے ان کے لیے شاید ان کے کام آ جائیں گے انشاءاللہ بہت نیگٹیف فیکٹرز بھی میرے اس ٹائم میں میں نے فیس کیے لیکن سب نیگٹیف فورسز دی ریلی ہیلپ مین گروئنگ اور دین کے اندر اور قریب کیا مجھے دین میں اور مجھے مدد کی یہ نیگٹیف فیکٹرز بھی میری لیے خیر لے کر آئے تو اس کے لیے میں الحمدللہ ضرور کہنا چاہوں گی پہلی یہ کہ یہ کورس ایسا ٹوئیئر میں نے سٹارٹ کیا تھا اور وہ بھی صرف دو کورسز کے ساتھ تفسیر اور حدیث کے کورس کے ساتھ اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید میں بھی یہ دو سال میں بھی نہیں کر باؤں گی لیکن میرے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور بے شک دعا جو بھی کی جائے اللہ سے اس کو اس کے حق کے حساب سے اگر کی جائے تو اس کے مطابق کی جائے مانگیا جائے اللہ سے کچھ بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں اور یہی چیز میرے ساتھ ہوئی یہ کورس ایک سال میں مکمل کرنے کی سٹیج پر ہوں میں اور صرف دو سبجکٹ کے ساتھ نہیں بلکہ پانچوں سبجکٹ کے ساتھ الحمدللہ دوسری چیز جو ہے وہ دورنگ دس ٹائم مجھے دن میں ایک سوال آتا تھا کبھی رات میں بھی میں وہی سوال سوچتے ہو سو جاتی تھی یہ سوچ کے کہ صبح اٹھ کے میں ڈاکٹر صاحبہ سے سوال کروں گی یا ان کی ٹیم کو میں فوروٹ کروں گی یہ سوال لیکن جب میرا تفسیر کا لیکچر سٹارٹ ہوتا تھا تو اس میں مجھے وہ سوال کا جواب مل جاتا تھا وہ سوال کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہوتا تھا کبھی لون سے ریلیٹڈ ہجاب سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ تعلقات سے ریلیٹڈ یہ کسی بھی چیز سے اینی تھینگ وہ جواب مجھے خود مل جاتا تھا لیکچر کے دورنگ دیر لیکچر ٹائم یہ قرآن کا مجزہ ہے جو قرآن کے طالب ان کو اس کا جواب دے دیتا ہے الحمدللہ میں بہت زیادہ دعا گو ہوں دکٹر صاحبہ کے لئے ان کی ساری ٹیم کے لئے اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ دکٹر صاحبہ ان کی ٹیم کے ایک ایک میمبر نے میری اتنی مدد کی ہے کہ میری بہت ساری دعائیں ہیں سب کے لئے میں اس کے کمپیشن کے بعد میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کروں گی اور انشاءاللہ کووٹ کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کو میں دوسرے لیول پہ بھی لے کر آوں گی انیسہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائے گی دین کی مدد کے ہر معاملے میں اللہ تعالی مجھے دین کے کسی بھی کام کے قابل بنا دے بس میری اتنی دعا ہے آمین